ایک دفعہ کی بات ہے دو دوست علی اور یوسف ملک کے حالات پر تفسرہ کر رہے تھے کہ یوسف نے علی کی بات کو بدلتے ہوئے کہا یار ہر طرف برائی پھیلی ہے کچھ لوگوں کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ تو انہیں کبھی معافی نہیں کرے گا گویا وہ پیدا ہی جہانم کیلئے ہوئے ہوں یوسف کے جملے پر علی نے دو پلتوں خاموش اکتیا کی پھر اپنے الفاظوں کو ترتیب دیتے ہوئے کہا پتہ ہی یوسف ایک مرتبہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جوش یمامی سے فرمایا اے یمامی کسی شخص سے ہرگز یہ نہ کہنا کہ اللہ تجھے نہ بخشے گا یا تجھے جنت میں داخل نہ کرے گا یمامی رحمت اللہ علی نے بے سختہ کہا حضرت یہ بات تو ہم اکثر ایک دوسرے کو گسے میں کہہ دیتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خبردار ہرگز نہ کہنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ بنی اسرائیل میں دو شخص تھے ایک تو بہت نیکوکار اور عبادل گزار تھا اور دوسرا بہت گنہدار اور خطہ کار تھا لیکن دونوں میں اخوت اور بھائی چارگی کا رشتہ تھا عابد بساوقات اپنے دوش کو کسی نہ کسی گناہ میں مقتلا پاتا اور کہتا یہ شخص باز رہے دوسرا شخص تن خوئی سے جواب دیتا کہ تُو مجھے میرے رب پر چھوڑ دیں کیا تُو مجھ پر نگبان بنا کر بھیجا گیا ہے یہ کہہ کر وہ پھر اس سے گناہوں میں مشغول ہو جاتا ایک مرتبہ عابد نے دیکھا کہ وہ پھر کسی بڑے گناہ میں مقتلا ہے جس پر عابد نے افسوس زیادہ لہجے میں کہا افسوس تجھ پر بازا اس نے وہی جواب دیا کہ تُو مجھے میرے رب پر چھوڑ دیں تو عابد نے بھرمی کے عالم میں کہا اللہ کی قسم اللہ تجھے ہرگز نہ بخشے گا اور نہ ہی تجھے جنت دے گا پھر اللہ تعالی نے ان کے پاس فرشتہ بھیجا جس نے ان کی روحیں قبض کرنی جبکہ دونوں خدا کے یہاں جمع ہوئے تو اللہ تعالی نے اس گناہگار سے فرمایا جا تیرے گناہوں کو ہم نے ماف کیا اور میری رحمت کی بنا پر جنت میں داخل ہو جا اور اس عابد سے فرمایا کیا تجھے حقیقی علم تھا کیا تُو میری چیز پر قادر تھا اسے جہنم کی طرف لے جاؤ اس پورے واقعے کو سورانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو القاسم کی جان ہے اس نے ایک کلمہ زبان سے ایسا نکال دیا جس نے اس کی دعا اور آخرت برباد کر دی موزید سامین اس واقعے سے ہمیں متعدد ازباق ملتے ہیں سامین اکثر ہم بھی کسی سے گصہ ہو کر یا کسی کو گناہوں میں مبتلا پا کر یا جب ہمیں کوئی دوخ پہنچاتا ہے ہم کہہ اٹھتے ہیں کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا جبکہ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو اللہ رب العزت کو انتہائی نا پسندیتا ہے کیونکہ بے شک اللہ غفور و رحیم ہے اور وہ اپنے بندوں کے نیتوں سے خوب واقف ہے حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اس کے متعلق سوچتا نہیں کہ وہ کتنی کفر کی بات ہے جس کی وجہ سے وہ دوزہ کے گھڑے میں اتنی دور گر پڑتا ہے جتنا مغرب سے مشرق دور ہے سامین اکثر ہم لوگوں کو بہت ہی جلدی جج کر لیتے ہیں بلفرز اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا یا وہ کسی گناہ میں مبتلا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہر کتنا گناہگار انسان ہیں حالکہ اس بات کا علم اللہ رب العزت کو ہے کہ اس کا تعلق اس کے رب کے ساتھ کیسا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب مبارکہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہے یعنی تقوی دل میں ہے اور دل کے معاملات فقط اللہ ہی چاہتا ہے حضرت سامین ایک شخص کتنا ہی نیکوکار اور پریزگار کیوں نہ ہو وہ جنت میں جب تک داخل نہیں ہوگا جب تک رحمت باری تعالی شامل نے حال نہ ہوگی گویا ہمیں لوگوں کو نسیت تو ضرور کرنی چاہیے انہیں سمجھانا بھی چاہیے لیکن یاد رہے کہ جنت اور جہنم کی کنجیاں ہمارے ہاتھ میں نہیں بہت شکریہ